موسیقی اور جب صاحب علم دنیا سے جاتا ہے اس کے علم سے قیامت تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیا کا آئین اسٹائن کو لوگ یاد رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے دنیا کی نالج تھی اس کے پاس لوگوں کو اپنی نالج سے فائدہ پہنچایا علمہ کو لوگ امام بخاری یاد رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے امام حنیفہ کو لوگ یاد رکھتے ہیں کی نہیں رکھتے تو قارون کو لوگ یاد رکھتے ہیں برے الفاظ میں اچھے الفاظ میں نہیں یاد رکھتے تو حضرت علی کہتے ہیں ہم اللہ کی اس تقسیم پہ راضی ہیں کہ اللہ نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال دیا ہمارے مدارس کے طلبہ نے شیر کو چینج کر دیا ہمارے مدرسوں میں جب کوئی آتا ہے نا تو پہلے اس کی ٹینڈ کرائی جاتی ہے آپ نے مدرسے کے طلبہ اکثر ٹینڈے ہی دیکھے ہوں گے اب تھوڑا رواج کم ہو گیا ہم جب گئے تھے تو سب سے پہلے ٹینڈ ہوئی تھی ہماری کہ یہ دہشتگردی کا خاتمہ ہونا چاہیے تاکہ یہ طلبہ ہیئر اسٹائل و اسٹائل بنانا چھوڑ دیں یہ شعباز ہی ختم ہو جائے تو اس کے لئے مدرسوں کا اصول تھا ٹینڈ ہم نے برداشت کیا دورہ حدیث تک نا کہ ٹینڈی ٹینڈی ٹینڈ لے کے گھوم رہے ہیں پھر جب دورے میں کے بعد ہم مفتی بننے کے لئے ایک سال کا کورس تھا اس میں آئے تو ہمیں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ اب آپ کو بال رکھنے کی اجازت ہم بڑے خوش ہو گئے یار چلو اب بال رکھیں گے ہمارے استاز نے کہا اس سال بھی ٹینڈ ہو گیا وہ نہ بجلی بن کے ہم پہ اب شادی کی بھی ایج ہو گئی تھی ہماری اب ٹینڈ کے ساتھ رشتہ لینے جاؤ تو ہم پہ قہر بن کے گزری یہ چیز تو ایک طالبیل نے شیر کہا حضرت علی کے شیر کو تبدیل کیا کہ حضرت علی نے تو یہ فرمایا تھا کہ ہمارے پاس علم اور جاہلوں کے پاس مال انہوں نے کہا ہم بھی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں کہ ہمارے لئے ٹینڈ اور جاہلوں کے سر پہ بال ہم اس پہ کیا ہیں راضی ہیں کیوں حضرت علی نے فرمایا تھا فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَا عَنْ قَرِيبٍ مال عن قریب فنا ہو جائے گا وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَا لَا يَزَال علم باقی رہے گا لا يَزال ہمیشہ انہوں نے اس طالبیل میں نے کہا فَإِنَّ الْتِنْدَا فَإِنَّ الْبَالَ فَإِنَّ الْتِنْدَا کیا ہے فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَا عَنْ قَرِيبٍ بال تو انقریب ختم ہو جائیں گے وَإِنَّ الْتِنْدَا يَبْقَا لَا يَزَال ٹِنڈ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی انڈ تو آپ سب کا ٹنڈ ہی ہے کیا خیال ہے بھئی بال ختم ہو جاتے ہیں انڈ کیا ہوتا ہے سب کا ٹنڈ تو ہمیں بڑی موٹیویشنل ہمارے زمانے کے موٹیویشنل سپیکر اس طرح کیوں ہوا کرتے تھے ہم نے کہا چلو جہاں اتنے سال برداشت کیا ہے ایک سال اور برداشت پھر وہی ٹنڈ پہ آگئے دوبار پھر ہم نے بال چھوڑے ہیں اب دنیا چھوڑنے تک ارادہ ہے بال رکھنے کا لیکن پھر سوچتا ہوں ٹنڈ کرا لیں اس کا اپنا لکھ تھا خیر تو مال کمائیں لیکن اس کو علم پر فوقیت بولو نہ دیں علم علم ہے بلکل کاروبار میں لگ گئے کتاب کو بلکل ہی چھوڑ دیا تو جاہل بن جاؤ گے ایک نمبر کے بھائی پیسہ 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 کتابوں کا مطالعہ بھی کرو کچھ تاریخ پڑھیں کچھ قرآن و حدیث پڑھیں کچھ کوئی نئی زبان سیکھ لیں تو سیکھنے کا عمل جو ہے نا سیکھنے کا عمل صرف پیسہ کمانے کو سیکھنا نہیں اس کے علاوہ بھی نولیج ہے اس کو سیکھنے کا عمل نہیں رکنا چاہیے ایسے جد گئے پیسے میں کہ ہر چیز سے پیچھے ہڑ گئے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے ہب وقت ہمارا چونکہ پورا ہو گیا ہے تو یہ جو دو قسمیں غریبوں کی رہ گئی ہیں انشاءاللہ میں اس کو اگلے ہفتے مزید ڈیٹیل سے بیان کروں گا تو جتنی بھی قسم کے غریب ہیں سب لوگ سے گزارش ہے بیان سننے آئیں پھر آپ خود فیصلہ کر لیں آپ اس میں کون سی قسم والے غریبوں میں شامل ہیں اسی کا نام اعتدال جو قرآن نے بیان کیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی